السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام بڑا امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس بیس ہزار پچیس ہزار روپے ہیں کیا ہم پہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے ہم میں سے بہت سارے سے لوگ ہوں گے جن کے پاس پچیس ہزار تیس ہزار بیس ہزار روپے پڑے ہوئے ہوں گے ایکانٹ میں ہوں گے گھر میں ہوں گے تو قربانی کے موقع پر یہ سوال ضرور آتا ہوگا دل میں کہ کیا ہم پہ بھی قربانی واجب ہے یا نہیں ہے تو آج اس مسئلے کو حل کر لیجئے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ساڑھے سات طولہ سونا یا ساڑھے باون طولہ چاندی یا اس کے بقدر مال روپیہ پیسہ سونا چاندی وغیرہ ہو تو آپ گوگر کریں گوگر پر سلچ کر کے دیکھیں گے تو سونا کو آپ پہلے چھوڑ دیجئے کیونکہ سونا زیادہ مانگا ہوتا ہے ہم کم ریٹ والے چیز کو لیتے ہیں یعنی چاندی کو لیتے ہیں تو ساڑھے باون طولہ چاندی ہونا یا اس کی قیمت ہونا ضروری ہے تو ساڑھے باون طولہ چاندی تقریباً انچالیس یا چالیس ہزار روپے کے آتے ہیں کتنے کے چالیس یا انچالیس ہزار روپے غالباً اتنے پہنچ رہے ہیں ابھی کے ریٹ سے تو اگر آپ گوھر کریں تو آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ آپ کے پاس بیس ہزار روپے ہیں اور نساب کتنا ہے قربانی کا چالیس ہزار روپے یعنی ساڑھے باون طولہ چاندی ہونا ضروری ہے قربانی واجب ہونے کے لیے اور ساڑھے باون طولہ چاندی کتنے کا ہونا چالیس ہزار روپے کا اور آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ ہیں بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار یا ان چالیس ہزار جو نصاب ہے ساڑھی باون طولہ چاندی کا جو مقدار ہے اتنا نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس لئے آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگا ہاں آپ خود کرنا چاہیں خوشی سے تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب تک آپ کے پاس چالیس ہزار روپے تک نہیں پہنچ جاتے آپ کے باس پیسے تب تک آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگا اگر ایک روپے بھی کم ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتا ہے تو مسئلے کو سمجھیں اور گھبرائیں نہیں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ سبھی کوئی صحیح مسئلہ پتہ ہو سکے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ